Welcome to the channel, your language tutor with Mr. Sektan Shah آج کا ہمارا ٹوپک ہے Language and Thought, Separate of Hypothesis اور آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم یہ پڑھیں گے کہ Language and Thought Claims کیا ہیں Language and Thought Claims سے ہماری مراد یہ ہے کہ Language کا اور Thought کا اپس میں کیا relationship ہے اس کے بارے میں کون کون سے claims کیے گئے ہیں ابھی تک پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ Language and Thought پر Separate کیا کہتے ہیں ووف کیا کہتے ہیں اور ان دونوں کی Hypothesis کیسے بنتی ہے اس کے بعد پھر ہم several of Hypothesis کے دو اہم principles دیکھیں گے جن میں سے ایک linguistic determinism ہے اور دوسرا linguistic relativity ہے اس کے بعد ہم لیکچر کو کونکلوڈ کریں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب پر بٹن پر کلک کر دیں بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے واری تمام ویڈیوز کی updates ملتی رہیں تو آئیے پڑھتے ہیں Language and Thought Language اور Thought کا آپس میں کیا relationship ہے ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ ایک language میں ہوتا ہے اور ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ ایک thought کے اوپر depend کرتا ہے لیکن یہ کوئسن اسی طرح سے ہے کہ پہلے مرگی آئی یا پہلے ہنڈا آیا تو آپ کی language کا آپ کے thought کے ساتھ کیا relationship ہے تین claims ہیں اس کے بارے میں تین point of views ہیں الگ الگ linguist اس کے بارے میں الگ الگ view دیتے ہیں اور most of the times ایک linguist ان تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک extent پر ہمیں دکھائی دیتا ہے تو پہلا claim یہ ہے کہ Language shapes the way we think ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں دنیا کو جس نظریے سے بھی دیکھتے ہیں وہ سب language decide کرتے ہیں ہماری جس طرح کی language ہوگی دنیا کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ بھی ویسا ہوگا دوسرا claim یہ ہے Language influences the way we think اب دیکھیں آپ پہلے اور دوسرے میں difference یہ ہے کہ پہلا ایک strong version ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ language shape کرتی ہے جبکہ دوسرا یہ کہتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں language اس پر اثر رکھتی ہے language ہماری سوچ کو influence کرتی ہے جبکہ تیسرا claim یہ کہتا ہے کہ language plays a minimum or no role in the way we think جس طرح سے ہم سوچتے ہیں جو ہمارا thought ہے جو ہماری thinking ہے اس میں language کا بالکل بھی role نہیں ہے یا پھر ہم کہہ دیں کہ minimum ہے بہت ہی کم ہے یہ ہے third point of view تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیپو اف ہائپاؤتیسز میں language and thought کے بارے میں کیا ذکر ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سیپو اف ہائپاؤتیسز جو ہے وہ دو امریکن لنگوز کے نام پر کی گئی ہے دو اس میں نام ہیں ایک سیپر دوسرا ورف سیپر جو ہے اس کا پورا نام تھا ایڈورٹ سیپر ورف کا پورا نام تھا بینجیمن ورف یہ دونوں امریکن لنگوز تھے جن کے نام یہ ہائپاؤتیسز کی گئی ہے اس بات کا دھیان رہے کہ ان دونوں نے اس ہائپاؤتیسز کے اوپر ایک ساتھ کام نہیں کیا بلکہ دونوں نے انڈیویجولی الگ الگ کام کیا ہے پھر ان کے کام کو کمبائن کر کے ان کی ایک ہائپاؤتیسز بنائی گئی ہے اب سیپر یہ کہتے ہیں کہ سیپر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں رہتے جو کہ ایک حقیقت ہے ہم سوسائیٹی میں رہتے ہیں سوسائیٹی میں دوسری لوگ بھی ہوتے ہیں اور جس سوسائیٹی میں ہم پیدا ہوتے ہیں اس سوسائیٹی میں کچھ پری ڈسپوزڈ کانسرپس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں فیڈ کیے جاتے ہیں ایک پارٹیکلر چیزوں کی ایک الگ طرح سے ایک یونیک انٹرپٹیشن ہوتی ہے وہ ہمیں فیڈ کی جاتی ہے آٹومیٹیکلی اٹھائبنز اب جیسے کہ اول اس کو ہمارے ایسن کلچر میں سپیشلی سپیکنگ آباد پاکستان یہاں پر اول کو اولو کو ایک بیڈ امن قرار دیا جاتا ہے ایک بری علامت سمجھا جاتا ہے جبکہ ویسٹ میں اسے ایک خوشکوار اچھی اور خوبصورت چیز سمجھے جاتی ہے یہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اولو دیکھ لیا تو بھائی یہ کوئی بدقسمتی ہوگی جبکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اولو دیکھ لیا مطلب واؤ ایٹس اگوڈ لک تو انٹرپرٹیشن چیزوں کی چینج ہے چیز وہی ہے دیکھنے کا نظریہ تطیلے یہ دیکھنے کا نظریہ ہمیں کان سے مل رہا ہے سوسائیٹی کی لینگویج سے جو سوسائیٹی کی لینگویج ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس چیز کو اس طرح سے دیکھا جائے اس چیز کو اس پلاں پارٹیکلر انگل سے دیکھا جائے وہ فیہ کہتا ہے کہ وہ فیہ کہتا ہے کہ ایک نیٹیو لینگویج سوسائیٹی کا ایک الگ سے ویو کیری کرتی ہے اور جو بھی بندہ ایک مخصوص خطے میں رہ رہا ہے اسے اپنے خطے کے حساب سے ہی بولنا پڑتا ہے اسے اپنی سوسائیٹی کے حساب سے ہی بولنا پڑتا ہے وہ سوسائیٹی چیزوں کو جس طرح سے کلاسیفائی کرتی ہے اسی کو ماننا پڑتا ہے اچھا اور یہ ماننا کوئی بھی کونشنس نہیں ہوتا یہ سارا انکونشنس ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کس طرح سے آپ کے بلیوز لینگویج بنا رہی ہے سوسائیٹی کی کس طرح سے سوسائیٹل نومز لینگویج کے ترور انپٹ کیے جا رہے ہیں اس میں جو بڑی ہارس پوائنٹ اور بڑی سٹرک پوائنٹ ورف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک سوسائیٹی میں رہتے ہیں اور اگر آپ ان سوسائیٹل نومز کو جو لینگویج آپ کی پروائیٹ کر رہی ہے ان کونسپس کو اگر آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے اس وے میں تو پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ کمیونکیٹ نہیں کر سکتے آپ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کہنا چاہیں گے کچھ وہ سمجھیں گے کچھ تو کمیونکیشن نہیں ہوگی انڈسٹینڈنگ نہیں ہوگی اب سیپور کی اور ووف کی باتوں سے کیا کنکلوڈ ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں سیپور بف آئیپاثیسز کی پرنسپلز کی شکل میں تو سیپور بف آئیپاثیسز دو پرنسپلز سے اسوشیٹڈ ہے پہلا لینگوستک ڈیٹرمنزم اس کو سٹرونگ ورجن بھی کہا جاتا ہے لینگوستک ڈیٹرمنزم کی مطابق لینگویج ڈیٹرمائنز اور تنکنگ پیٹرنز دے وے وی ویو لینگوستک ڈیٹرمنزم یہ کہتی ہے کہ لینگویج ڈیٹرمائن کرتی ہے ہمارے تنکنگ پیٹرن کو ہمارے ورلڈ ویو کو یہ وہی ہے جو پہلا ہم نے کلیم دیکھا تھا لینگویج اور تھوٹ کا لینگوستک ڈیٹرمنزم دراصل وہ ہی پہلا کلیم ہے کہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ لینگویج کی وجہ سے ہے جس طرح سے سوسائیٹی کی لینگویج ہوتی ہے ہم بالکل اسی طرح سے سوچتے ہیں تو ہماری جو تنکنگ ہے وہ انٹائرلی لینگویج افیکٹڈ ہے وہ انٹائرلی لینگویج ڈیٹرمائنڈ ہے کافی لینگویج اس سے اگری نہیں کرتے اور وہ لینگویج ڈیٹرمنزم کی اس بات کو ریجیکٹ بھی کرتے ہیں اب ہے ہمارے پاس لینگویج ریلیٹیوٹی اس کو ویکہ ورڈجن بھی کہا جاتا ہے سیپ او اف ہائپوتیسز کا لیکن اس کو کئی سارے لینگویج مانتے ہیں لینگویج سٹک ریلیٹیوٹی کے مطابق the less similar the languages the more diverse their conceptualization of world would be different languages view the world differently the language somehow affects our world view لینگویج سٹک ریلیٹیوٹی کے مطابق لینگویج جتنا جیوگرافکلی دور ہوں گی اتنا ہی ان کا world view different ہوگا اتن ہی ان میں dissimilarities بڑھیں گی اور لینگویج جتنا geographically نزدیک ہوں گی اتنا ان میں similarities بڑھیں گی اتنا ان میں concepts same ہوں گے زیادہ تو لینگویج سٹک ریلیٹیوٹی دراصل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لینگویج کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہیں آپس میں اور لینگویج کا اور تھوڑ کا کیارلنک ہے لینگویج جتنا دور ہوں گی geographically اس کے بولنے والے جتنا دور ہوں گے اتنا ہی ان کا world view different ہوگا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ different ہوگا اور لینگویج جتنا نزدیک ہوں گی اتنا ان کو دنیا کو دیکھنے کا نظریہ same ہوگا تو یہ جو لینگویجک ریلیٹیوٹی ہے یہ second claim پر پورا اترتی ہے جو کہ ہم نے دیکھا تھا language and thought کا کہ language somehow affects our world view language influences the way we think linguistic determinism یہ کہتی ہے کہ language decides language determines the way we think اور linguistic relativity یہ کہتی ہے کہ language influences the way we think third claim یہ ہے جو کہ separate of hypothesis سے link نہیں ہے وہ یہ کہ language کا اور thought کا آپس میں کوئی بھی connection نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کونسا correct ہے کیا پہلا والا claim صحیح ہے کہ language ہی ہمارا world view decide کرتی ہے language ہی ہمارا world view determine کرتی ہے یا پھر linguistic relativity والا weaker version والا correct ہے کہ language influences the way we think ہمارے سوچنے کے نظریہ کے language influence کرتی ہے یا پھر آپ ایک الگی stance لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ no there is no link between language and thought اپنا نظریہ اپنی ideology اپنا opinion کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ اپنے فیوریو ٹاپکس کے نام بھی کمنٹ سیکشن میں لیو کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر جلد سے جلد ویڈیوز بنائی جائیں تو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیوز کا آپ کو نوٹفکیشنز ملتے رہے ہیں تینکس پور واشنگ